اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ دو بہت ہی تیسٹی اور آسان ریسپیز شیئر کروں گی جو کہ کھانے میں بہت ہی زیادہ تیسٹی ہیں اور بنانی بہت ہی زیادہ آسان ہے تو ویورز آتے ہیں ریسپیز کی طرف جیسے کہ ماشاءاللہ سے بکر جانے والا ہے اور بکرائید میں ہر طرح کی مختلف ریسپیز بنائی جاتی ہیں تو بہت ہی زیادہ ورک کرتی ہیں خواتین کیچن میں تو میں آپ کے لئے بہت ہی سادہ اور ایزی ریسپیز لے کر رہی ہوں جو کہ بہت ہی زیادہ آسان بھی ہیں اور ٹیسٹی بھی تو ہم بنائیں گے بیف یہ دونوں بیف کی ریسپیز ہیں تو میں بناؤں گی بیف بوٹی اور بیف رائس تو دونوں بیف بوٹی رائس سے ہی بنیں گے بہت ہی مزے کی ہیں بہت ہی ایزی ہیں اور آپ ایزی لی گھر میں بنا سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے گوشت لے لینا ہے ایک کلو بیف لے لینا ہے تو اگر آپ دو کلو کے ساتھ سے بنا رہے ہیں تو آپ چیزوں کی کوانٹی کو ڈبل کر لینا بہت ہی کم چیزیں ڈلتی ہیں اس میں بہت ہی سادہ سی ہے میں نے گوشت کو لے لیا ہے ایک کلو گوشت سے اس میں میں نے کچھ جوے لیسن کے ڈال دی ہیں اور کچھ سلائسز میں نے ادرک کی ڈال دی ہیں ٹھیک ہے تو لیسن بھی ہو گیا ادرک بھی ہو گیا زیادہ اس میں انگریڈیر نہیں ڈالتے کم چیزوں سے آپ کم مسائلوں سے بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی ریسپی بنا سکتے ہیں اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے نمک نمک آپ نے اتنا ہی ڈالنا ہے جتنا کہ آپ یوز کرتے ہیں جتنا آپ کو صحیح لگے مطلب کوڈی کوئی اور ٹیسٹ آپ اس میں نمک ایڈ کر سکتے ہیں تو اس کی کوئی کوانٹی فکس نہیں ہے اور اس میں ہم اب جس ڈالیں گے ووٹر اور ہلدی تو اس میں میں نے ایک سیاد چمچ ہلدی کا ڈال دیا ہے تو یہ فلیور میں بہت ہی مزے کے لگتی ہے اور آپ کی صحت کے لئے بھی بہت ہی اچھی ہوتی ہے کھانے میں ہلدی کو کبھی بھی سکتے ہیں اور پانی ہم نے اس میں اتنا ڈالنا ہے کہ گوشت ڈوب نہیں جائے مطلب اس کی لئے گوشت کی لئے اور پانی کی لئے برابر ہونی چاہیے اتنا آپ نے اس میں ووٹر ایٹ کرنا ہے تو تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اور ککر کو آپ نے بند کر کے رکھ دینا ہے جب تک یہ اچھی طرح گل نہیں جاتا کم سے کم ساتھ آٹھ مینٹ کے لئے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے تو گوشت میں نے بوئل کرنے کے لئے رکھا تھا وہ بوئل ہو چکا ہے اس میں میں نے تقریباً جو ہڈیاں زیادہ تھی وہ سب نکال لئی ہیں بیشتے تو اس میں ہڈیاں ابھی بھی موجود ہیں لیکن زیادہ جو تھی وہ میں نے نکال کر سیڈ پر کر دی ہیں تو یہ اب کچھ ہی ہے اس میں اب ہم کچھ چیزیں اور ایڈ کریں گے اور اس کو ہم فرائی کریں گے بہت آسانی سے بنا جاتا ہے وہ تیسٹ پر ہو جاتا ہے اب ہم نے اس میں ڈالا ہے ایک چمچ کون فلور اگر آپ کے طرح کون فلور نہیں ہیں تو کون فلور نہیں ڈالیں آپ بثر انگیرینٹ بھی ایڈ کر لنیں تو وہ بھی کافی اگر آپ کے طرح کون فلور نہیں ہے آپ gradu کن فلور کون فلور què سفرے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ایڈ کر دیا ہے show a Nissan From detention اور پrove里 مرج کون فلور بھی دکھا دیا ہے مسائلہ بھی دکھا دیا ہے اور اس میں میں جو ایک اور چیز ایڈ کر رہی ہوں وہ ہیں کرمز جو بریڈ کرمز ہوتے ہیں اس سے بھی اس کا اس کی جو کنسسٹنسی ہے وہ بہت مزقی ہو جاتی ہے اور تھوڑا سا کرسپ اس میں زیادہ آ جاتا ہے تو ان تمام چیزوں کو اپنے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اس میں تھوڑا سا نمک بھی ایڈ کر لینا ہے according to your taste جتنا آپ کو اچھا لگے لیکن آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ نمک ہم نے اس میں پہلے بھی ایڈ کیا تھا تو آپ نے تھوڑی سی کوانٹی بس ڈالنی ہے نمک کی زیادہ نہیں ڈالنی کیونکہ جو یہ مسائلہ ہے اس میں نمک ذرا نمک کی کوانٹی آ جائے کیونکہ گوشت کے اندر تو اب نمک جا چکا ہے جب ہم نے بول کرنے کیلئے رکھا تھا تب ہم نے اس میں نمک ایڈ کر دیا تھا تو اب اس میں میں تھوڑا سا ڈالوں گی سویا سوس تو وہ اس کو کیا کرے گا تمام چیزوں کو یک جان ہو جائیں گے اور مکسر اس کا اچھا سا بن جائے گا اور اس سے بھی فلیور بہت مدے کا آتا ہے پیس بوٹی کا تو یہ تھی ہماری کچھ چیزیں جو میں نے کر دی ہیں اور گوشت تھوڑا زیادہ میرا گل گیا تھا جو میں نے بول کرنے کے لیے رکھا تو آپ زیادہ کوکر کم لگائیے گا تو جو پورے پورے پیس ہیں وہ سے پرومیننٹ پھر ہوں گے اور بہت اچھا لگے گا تو ان کو میں اچھی طرح سے مسالہ لگا کر سائٹ پہ کر دیا ہے اور جو میں نے پٹاٹوز ہیں ان کو ذرا اس طرح سے بڑے بڑے ان کے سلائسز کر لیا ہیں تو اس پہ آپ نے اور کچھ پی ایڈ نہیں کرنا پٹاٹوز کو ان کو جس ہم فرائی کریں گے تو بوٹی فرائی سے پہلے آپ نے پٹاٹوز کو جس فرائی کر لینا ہے اس پہ کچھ بھی نہیں لگانا جس پٹاٹو کو اوائل میں ڈال دینا ہے اور فرائی کر لینا ہے تو گائس پٹاٹوز تیکھیں ہو گئی ہیں تو اور اس سے زیادہ فرائی ہو گئی ہیں آپ نے تھوڑا تھوڑا ہی فرائی کرنا ہے اس پہ کچھ بھی اور نہیں کرنا تو بہت ہی مجھے کہ بہت ہی تیسٹی سی ریسپی بنتی ہے آپ شروع فرائی کیجئے گا سپیشلی آپ گھر میں گیسٹ آتے ہیں یا آپ گھر میں گیسٹ آتے ہیں یا آپ گیٹو گیدر کرتے ہیں اپنے فرینڈز کے ساتھ اس طرح کی ریسپیس بہت اچھی لگتی ہیں اور بہت اچھا لکھ آتا ہے آپ کے ڈائننگ ٹیبل کا اب اس میں میں نے بوٹی فرائی کیلئے ڈال دی ہے اوائل میں تو اس میں آپ نے بوٹی کے تمام پیسز ڈال دینا ہے ان کو آپ نے فرائی کر لینا ہے یہ جس زیادہ سے زیادہ ان کو آپ نے دو سے تین منٹ فرائی کرنا ہے زیادہ فرائی نہیں کرنا کیونکہ وہ آل ریڈی گلی تو ہوئی ہیں ان کو بس ہم نے ہلکا سا کرسپ لے کر آنا ہے ان میں تو جو ریڈ کرمز بکرہ لگایا تھا جو میٹری لگایا تھا کہ بس وہ پک جائے تو اس کو آپ نے زیادہ سے زیادہ دو منٹ فرائی کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو نکال لینا ہے بہت ہی مزے کی بہت ہی ٹیسٹی ریسپی بنتی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھ امید آپ کو بہت اچھی لگے گی اور ایسے بھی بکرہ اس طرح کی ریسپی آپ ٹرائی کریں جو کی ایسی بھی ہوں بلانے گی اور ٹیسٹی بھی ہوں اور آپ کے ڈائننگ ٹیبل کو ڈیفرنٹ لک دیں تو اس کو میں نکال لوں گی تو اب میں نے پٹیٹو کی سلائسز کو سیٹ کر دی ہوں پلیٹ پہ اور اس پہ ہم میں بعد میں جو بیف بوٹی ہے اس کو اس کی اوپر رکھ دوں گی اس سے اس کی پیزنٹیشن بہت ہی مزے کی لگے گی اور سپیشلی کیٹس جو ہیں وہ اس طرح کی ریسپیس کو کھانا پسند کرتے ہیں کیونکہ موسیلی کیٹس جو ہیں بیف کی طرف نہیں آتے تو آپ کیٹس کو اس طرح کی ریسپیس بنا کر دے سکتے ہیں تو وہ بہت ہی شوک سے کھائیں گی کیونکہ اس طرح کی پیزنٹیشن ہوگی تو ان کو بہت اچھا لگے گا تو میں نے بیسکلی بچوں کے لیے ہی بنائی ہے کیونکہ بچے بیف کی طرف نہیں آتے تو اس لیے اس طرح کی ریسپیس آپ بھی ٹرائی کرتے رہا کریں بچے بہت شوک سے کھائیں گے بچوں کے لیے بہت ہی ہیلدھی اور تیسٹی ریسپی ہے تو بڑے بھی کھا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں آپ دیکھیں اس طرح سے میں نے سب کو پروٹیٹوز کی سلائس پر بوٹی کو سیٹ کر دیا ہے ساتھ میں اس میں آپ نے جو سٹک ہوتی ہے ٹوٹھ پک سٹک اس کو آپ نے اس کو پر ارجسٹ کر دینا ہے کیونکہ یہ ویسے تو بچوں کے لیے ہے تو اس طرح ایک پائی ٹو اٹھاتے جائیں گے اور کھاتے جائیں گے تو دیکھیں آپ اس طرح سے اس کو سیٹ کر لیں اور ساتھ میں آپ چاہیں تو سیلرز سیلرز ایڈ کر دیں کیچپ لگا لیں ساتھ اور کوئی بھی آپ سیلرز کے ویجیٹیبل سیڈیز میں کر سکتے ہیں ساتھ میں اس کی ڈیکوریشن کے لیے اس کی ڈیکورڈ کرنے کے لیے تو اس کا فلیور بھی اچھا لگے گا اور اس کی پریزنٹیشن بھی اور زیادہ مزیکی ہو جائے گی تو میں نے اس پر کیچپ رکھتی ہے ساتھ اور ساتھ میں اس پر تھوڑے سے ٹومیٹو رکھ دوں گی تو بہت مزیکی یہ ریسپی ہے جب میں نے بیف بوٹی کے لیے بوائل کرنے کے لیے رکھا تھا اس میں سے جو ہڈیاں بچی تھیں کچھ ہڈیوں کو اور یکنی کو میں نے سائیڈ پر کر لیا تھا اس سے میں نے سیمپل رائز بنا لیے تو کیونکہ ظاہری سے بات ہے اس کو بیسٹھوڑی کرنا تھا تو اس لیے اس کو میں نے یوٹیلائز کیا اور اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے اس کے ساتھ ہم بیف بوٹی کو پریزنٹ کریں گے تو اس کے ساتھ بیف بوٹی ہی میں نے ایڈ کر دی تو بہت ہی مزے کی بہت ہی چیسی سی یہ ریسپی ریڈی ہوگی اس کے ساتھ آپ نے پٹیٹو کو اسی طرح سے فرائی کر لینا ہے جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے جسٹ کاٹنا ہے سلائس کر اور اس کو آپ نے فرائی کر کے ایک سائیڈ پر ایک لائن لگا دینی ہے پٹیٹو کی مطلب اس طرح سے پریزنٹیشن بہت اچھی لگری تھی رائز کی اور ایسا لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ کونسی ریسپی جو میں نے آج تک نہیں کھائی تو آپ اپنے گیسٹ کے لیے اس طرح کی ریسپی تیار کر سکتے ہیں مطلب ہے تو گھر کی عام ریسپیز ہی پس ذرا ان کو ہم پریزنٹ اور وے میں کریں گے تو ان میں ایک تھوڑا سا لک اس کا چینج ہو جائے گا تو اس لیے آپ کی میرے ریسپی جیسی بھی ہو آپ جائے سمپل سے سمپل کھانا بھی بنا رہے ہیں لیکن اس کی پریزنٹیشن بہت اچھی ہونی چاہیے اس کی پریزنٹیشن کم سے کم ایسی ہونی چاہیے کھانے کی کہ اگر ایک کا کھانے کو دل کر پڑے اگر دل نہیں بچارا تو پریزنٹیشن پر خاص فاکس کیا کریں کھانے کی کیونکہ ٹیسٹ اگر ہو یا نہ ہو پریزنٹیشن بھی اچھی ہونی چاہیے تو اس کے ساتھ جو بہت چھوٹے چھوٹے سے پیسیز تھے اس کے دکا بوٹی کے جو بہت زیادہ مجھ سے گوشت گھل گیا تھا اس کے جو چھوٹے چھوٹے پیسیز تھے تو ان کو میں نے اس طرح سے رائس کے اوپر ایک اس کی لیئر لگا دی ساتھ میں ایک پٹیٹوز کی لیئر لگا دی تو یہ دیکھیں کتنی مدھکی ریسپی ریڈی ہو گئی ہے اور بہت ہی ریفرنٹ لکھ آرہا ہے رائس کا تو اگر آپ کے گھر میں گیسٹ آئے ہیں گیٹ ٹو گردہ کر رہے ہیں آپ لوگ یا جیسے بھی خود کے لیے بھی آپ بچوں کے لیے بھی اس طرح سے ریڈی کر سکتے ہیں اور بہت ہی ہیلزی ریسپی ہے اور نئی ریسپی ہے تو مجھے امید ہے آپ کو بیور سے بہت اچھی لگے گی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ساتھ میں میں اس کی اوپر سادھی دہی ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو رائیتہ بھی ڈال سکتے ہیں مطلب آپ پٹیٹوز کرتے ہیں جتنا آپ مزید اس کو اس میں چیزیں ایڈ کریں گے تو وہ زیادہ اچھا لگے گا تو میں نے اس پر تھوڑی سی دہی ایڈ کر دی ہے لیکن مجھے اس طرح سے اس کی سٹائلنگ اتنی اچھا لگے لی کہ میں نے پھر سادھ میں اس کو بھر رائیس اور ایڈ کر دی ہے مطلب ایک لئے رائیس کی اور لگا دی کہ یہ تھوڑا سوپر ہو جائے تو یہ تھی بہت سے میری آج کی ویڈیو آئی ہاں آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک سرور کیجئے گا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا کیسے میرے چینل پر بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز ہوتی ہیں ہر طرح کے ٹوپک سے ریلیٹڈ ویڈیوز ہوتی ہیں اور آپ ایک دفعہ میرے چینل پر سرور جائیے گا اگر آپ بلکل نہیں ہیں تو مجھے امید ہے آپ کو میری ویڈیوز بہت زیادہ اچھے لگیں گی اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور مجھے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی تو اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ مجھے کمنٹ بوکس میں ضرور بہت زیادہ